امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا خطبہ ہے صفحہ نمبر دو سو اٹھالیس میں اس میں یہی فرماتے ہیں خود امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا خطبہ ہے اشیاء کتابوں میں اے میرے شیئے برحضر رہو ہماری نسل سے شیطان آئیں گے امیر زہرہ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام سے دجال آئیں گے شیطان آئیں گے نحمدہ نسلی و نسلیم علیہ رسول نبی حسن اللہ یاری کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من صالق اہل بیعت برخصوص سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کے نسل ادھال سے شیاطین اور دجال پیدا ہوں گے اور ایک منگڑت روایت انہوں نے بنا لیشیئوں نے کہتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ حضرت زید حضرت لفظ زکیہ حضرت حسن مصنم اور حضرت سیدنا عبداللہ افطا حضرت اسماعیل بن امام جعفر السادق کی نسل میں سے ہی حضرت حسن عسکری کے بھائی حضرت جعفر جن کو یہ القذاب کے نام سے محسوم کرتے ہیں اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادت جیلانی محبوب سبحانی اور خاند مولین الدین چشتی حجمیری جتنے بھی اولیاء کاملین اور صوفیاء اور علماء سعادات میں سے ہوئے یہ سوائے بارہ ائمہ کے جنہیں ان کے بقول جو چاہدے تطہیر میں تھے اور ان کی اولاد گیا رہا امام صرف یہی علی بیت ہے اس کے علاوہ کوئی علی بیت نہیں یہ حسن اللہ یاری کے یہ دعوی ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت سیدن علی المرتضی شیر خدا نے خلق فرمایا کہ سیدہ فاطمہ کی نسل سے دجال پیدا ہوں گے اس کو دجال کہا حضرت زید بن زین العابدین کو جو امام باکر کے بھائی حضرت امام جاور سعادی کہ چچا اور استاد خود حضرت امیر ابن عظم کو خدمہ شیعوں کتابوں میں کہ اے میرے شیع برحضر رہو کہ ہماری نسل سے شیطان آئیں گے حضرت زہران صلی اللہ علیہ کے نسل سے دجال آئیں گے شیطین آئیں گے کس کو دجال کہا حضرت امام جاور سعادی کے تین بیٹوں کو جنہوں نے حضرت امام موسیٰ القازم کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ بیا کس کو دجال کہا حضرت نفسی زقیہ امام حسن کی اولاد کو دجال کہا اور پھر ساتھ کہتا ہے کہ زید بن زین لابدین ان کے روایات مزمت میں جو ہیں وہ ساری صحیح ہیں اور جو مدحد میں وہ ساری ضعیف ہیں زید کے متعلق دو قسم کے روایات ہیں میرے عزیزوں اچھی طرح سے جان لو شیعہ خطب میں ایک روایات ہے اس کی مزمت پر ہے ایک روایات اس کی تعریف میں تو سب روایات اس پر متفق نہیں ہے جو روایات اس کی مزمت میں وہ سب صحیح ہیں جو زید کے مزمت میں جو اس روایات کی طرف وہ اشارت آپ کہتے ہیں اس کو جنت کی بشارت کوئی جنت کی بشارت نہیں ہے اسی طرح کہتا ہے اولاد حسن کے لیے یعنی حسن مصنعہ کے لیے کوئی جنت کی بشارت زقیہ کے لیے کوئی جنت کی بشارت نہیں وہ اس کے دعوے ہیں لیکن میں اس دعوے کی آج دھجیاں اڑا کر رکھوں گا اور قرآن اور صحیح فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں میں انشاءاللہ روایات کی طرف آوں گا میں کچھ رفعث قرآن مدید فرقان حمید سے دینا چاہتا ہوں کہ میرا مدعا جو ہے وہ لفظ زروریت پہ ہے لفظ زروریت ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اپنی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والی اولاد در اولاد در اولاد علا حد القیاس قیامت تک جو پیدا ہوگی اس پر لفظ زروریت کا استعمال ہوتا ہے جس طرح قرآن مدید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ عناعام آیت الانبر چوراسی پچاسی چھاسی اور ستاسی میں رشاہ فرمایا رشاہ فرمایا اور ہم نے اس سے پہلے یعنی عزت ابراہ علیہ وسلم سے پہلے عزت نو علیہ السلام کو ہدایت دیتی اور ان کی زروریت یعنی نو علیہ السلام کی زروریت میں سے کس کو یہ اتنے نام لیے اور یہ سارے کے سارے کے حضرت نو علیہ السلام کی زروریت لیکن یہ خاص اولاد نہیں تھی بلکہ اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد اور ان میں سے باز باز کی اولاد ہے لیکن ان سب کو اللہ تعالیٰ نے لفظ زروریت سے موسم کیا کہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی زروریت ہے پتہ چلا کہ لفظ زروریت ایک عام لفظ ہے جو اپنی خاص اولاد سے لے کر قیامت تک ہونے والی اولاد تو بولا جاتا ہے اسی طرح سورہ عراف آیت نمبر 172 میں انشاء فرمائے وَاِذْ اَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ ظُهُورِهِ وَزْزُرِيَتَهُمًا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم میں سے یعنی اولاد آدم میں سے ان کی زروریت میں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی زروریت کو نکالا اور ان پر گواہ بنایا ان کے نفسوں پر اور فرمایا کہ احمد بھارا رب نہیں تو سبھی نے کہا کیوں نہیں اب دیکھئے قیامت تک آنے والی جتنی اولاد آدم علیہ السلام میں سب پر لفظ زروریت کا استعمال کیا تو پتا کے چلا کہ لفظ زروریت ایک عام لفظ ہے جو اپنی خاص اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والی اولاد پر بولا جاتا ہے اسی طرح سنوہ آل عمران کی آیت نمبر تین تیس اور چونتیس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا آدَمَ وَلُوحَا وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ إِمْرَانَ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا آدَمَ وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ إِمْرَانَ کے درمیان جنابی نیوہ سے حضرت عبر آدم علیہ السلام کے درمیان حضرت عمران سے حضرت عبر آدم علیہ السلام کے درمیان صدیوں کے فاصلہ بیچ میں اتنے آباؤ جداد ہیں لیکن لفظ کیا بولا ضرور نہیں گیا تھا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ جو ضروریت ہے یہ عام لفظ ہے اپنی خاص اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والی اولاد پر بولا جاتا ہے اسی طرح حضرت عبر آدم علیہ السلام کی ایک دعا ہے پہلے سی بارے میں آپ نے قابت اللہ بناتے وقت ایک دعا کی تھی آپ نے کہا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کہ ربنا و جعلنا مسلمین لک اے اللہ ہم دونوں کو اپنا ہی مسلم رکھی ہو یعنی ہم تیرے آگے ہی گردن جھکائے رکھیں ومن ذریعتنا اور ہماری ذریعت میں سے امت المسلمت اللہ ایک گروہ ہمیشہ مسلم رکھی ہو اور آگے کہتے ہیں ربنا وابعز فیہم رسولا منہم اور وہ دو امت مسلمہ ہے پیچھے یعنی ایک گروہ جو ہماری ذریعت میں سے مسلمہ رہے گا انہی میں سے انہی کے اندر ایک شان والا رسول بیٹھتے اور نبی پاک علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے درمیہ کتنا فاصلہ ہے پچی سو سال کا پچی سو سال کا فاصلہ ہے لیکن کیا نفض بور رہے ہیں ذریعت حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زدریعت میں سے حضرت تعددار کائنا جانے دعان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو پتا کے چلا کہ لفظ زدریعت ایک عام لفظ ہے جو تا قیامت آنے والی اولاد پر بولا جاتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے سوئے انقبوت آیت نمبر ستائس میں رشاہ فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ہم نے گزارا اور وہ کامیاب ہو گئے ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام عطا کیا وَلَعَلْنَا فِي زُرِّيَتِهِ النَّبُوتَ اور ہم نے ان کی زرریت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زرریت میں رکھ لیا النبوتہ نبوت کو بھی وَلْكِتَابَا اور کتاب کو بھی وَآَتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُنِیَا اور ہم نے یہ عجر اس کو دنیا میں عطا کیا ان کی زرریت میں نبوت رکھی چالیس ہزار نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ذریعیت میں سے پیدا ہوئے کتاب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ذریعیت میں رکھی پہلی کتاب جناب موسیٰ علیہ السلام پہ اتری دوسری حضرت دعود علیہ السلام پہ اتری تیسری جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری چوتھی تحردار کائنات علیہ السلام پہ اتری اور اللہ نے کہا یہ چاروں کتابیں ہم نے ذریعیت عبراہیم میں رکھی ہیں پتہ چلا حضرت عبوس علیہ السلام ضروریت عبراہیم حضرت دعود علیہ السلام کو ضروریت عبراہیم کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ضروریت عبراہیم علیہ السلام کہا گیا تعددار کائنات کو ضروریت عبراہیم علیہ السلام کہا گیا زبکہ ان کے درمیان حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے درمیان کتنے ہی اباؤداد کا فرق ہے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لفظ زروریت یہ عموم لفظ ہے ایسا لفظ کہ اپنی خاص اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والی اولاد در اولاد کے اوپر یہ بولا جاتا ہے یہ لفظِ ضروریت کا استعمال قرآن میں دیر فرقانی ہمی سے میں نے دکھایا سورہ بکرہ آیت نمبر سو چوبیس میں حضرت سی نا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف اندہانات لیے اور بشاہ فرمایا اور وہ وقت یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے مختلف باتوں سے آزمائیا بکالیمات مختلف باتوں سے اور وہ ساری باتیں یعنی آزمائش میں پورے اترے بے شک میں تجھے تمام دنیا بھر کے لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرص کیا وہ میں زروریتی اور میری زروریت کو بھی اب اس زروریت سے اگر خاص اولاد مراد ہو اولاد در اولاد در اولاد الا قیامہ نہ ہو تو حضرت اسماعیل بھی تو امام تھے نبی تھے حضرت اسحاق بھی امام تھے اپنے زمانے کے نبی تھے اس سے مراد کیا تھی یعنی میری قیامت کا کانے والی جو اولاد ہے ان کو بھی امامت کا ہوتا ملے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا جو ہے وہ یہ اہد یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا کیا نعوذ باللہ حضرت اسماعیل ظالم تھے یا حضرت اسحاق ظالم تھے آپ میمانیں گے کہ نہیں وہ ظالم نہیں تھے اور یہ من ذرعیتی کے جواب میں ظالمین کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی جو اولاد ہیں ان میں ظالم بھی ہوں گے عادل بھی ہوں گے ان میں نبی بھی ہوں گے غیر نبی بھی ہوں گے ولی بھی ہوں گے غیر ولی بھی ہوں گے اور امامت کا ہوتا کنے ملے گا جو زمانے کے اندر بیکوکار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو ہے وہ ہوتا امامت عطا نہیں کرے گا تو لفظِ ذروریت جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے اس لئے ہم دعا بھی کرتے ہیں رب جعلی مقیم الساداتی و من ذروریتی ربنا و تقبل دعا اے اللہ مجھے نمازی رکھیو میری ذروریت کو یعنی قیامت تک آنے والی اولاد کو بھی نمازی رکھیو تو لفظِ ذروریت ایک عام لفظ ہے یہ کوئی خاص لفظ نہیں ہے کہ صرف اپنی ہی اولاد پر بولا گیا اور اولاد در اولاد پر یہ بولا نہ جائے یہ تو دلائل میں نے قرآن مدید فرقہ نے ہمی سے لفظِ ذروریت کے استعمال پر دیئے اب آئیے احادیثِ مبارکہ کہ نبی پاک صاحب علیہ السلام نے خود ذروریتِ فاطمہ کے لئے برکت کی دعا دی ذروریتِ فاطمہ یعنی قیامت تک آنے والی اور خود ذروریتِ فاطمہ یعنی حضرتِ فاطمہ علیہ السلام کی ذروریت یعنی تا قیامت اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی بھی دعا دی اور ذروریتِ فاطمہ یعنی قیامت تک آنے والی اولاد کو جنت کی بشارت دی آئیے حدیثِ پاک سنتے ہیں اس حدیثِ پاک کو ابنِ حبان نے بھی نکل کیا امام محمد بن حنبل میں اور حضرتِ امامِ حیثمی نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اینی اعیز وحابی کا وذروریتہا من الشیطان ربراین کہ اللہ فاطمہ کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں اور اس کی ذروریت کو اور نہ بتا چکا کہ لفظِ ذروریتہ جو ہے وہ خاص اولاد کے نہیں بولا رہتا بلکہ تاک ایامت آنے والی اولاد تو اللہ تاک ایامت آنے والی جو اولادِ فاطمہ ہے اس کو شیطان الرجیم سے بچائے رکھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے کیا دعا نبیوی قبول نہیں ہوتی دعا نبیوی مردود ہوتی ہے پھر اسی طرح امام حاکم امام بزار امام طبرانی حدیث لے کر آئے حضرتِ سیدنہ انس بن مالک بھی روایت کرتے ہیں حضرت اللہ بن مسعود بھی روایت کرتے ہیں کہ نبیوی پاک علیہ السلام نے رشاہ فرمائے انہ فاطمہ کا حسنت فرجہا فحرمہ اللہ وزروریتہا علی اللہ بے شک میری فاطمہ نے اپنی افت پاکیسگی اور طہارت کی اس قدر حفاظت فرمائی اپنی چادر کی حفاظت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی ذروریت اور ذروریت کی اس کو کہتے ہیں تاکہ آمد آنے والی اولاد پرناہ اس کی ذروریت پر جہنم کو حرام کر دیا ہے اب بتائیے کہ نسل فاطمہ میں سے دجاج پیدا ہوں گے کہ نسل فاطمہ میں سے شیعتین پیدا ہوں گے حضور تو فرماتے کہ قیامت تک آنے والی جو نسل زارہ ہے نسل فاطمہ ہے پرناہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئے اسی طرح قرض العمال میں بھی ہے فتاوہ رزویہ شریف کے اندر بھی ہے توقعات ابن سعج میں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی صحیحہ دا فاطمہ تزارہ سے فرمایا انمت سمیت فاطمہ تنی ان اللہ فتمہا وزرریتہا ان النار رشاہ فرمایا کہ بے شک فاطمہ نامی اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دور کر دیا اس کی ذروریت کو بھی دور کر دیا کس سے ان النار دوزخ سے اور ذروریت کا لفظ تاکہ آمد آنے والی اولاد پر بولا جاتا ہے